بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ امران خان نے اپنی بہن کے ذریعے سے یہ سارا کام کر رہا ہے اور یہ تاریخ بتاتی ہے دیکھیں آپ نے اس پاملے کو سمجھنا امران خان کے ساتھ جب علیمہ خان کی ملاقات ہوئی تو علیمہ خان نے باہراکی میڈیا کے ساتھ بات چیت کی اور صدر عارف علوی سے مطلق الیکشنر کمیسنر سے مطلق بڑا اہم ترین اعلان کیا بڑا اہم ترین بات کی اور جو پیغام تھا امران خان کا وہ کنوے کیا علیمہ خان کی جانب سے صدر عارف علوی سے مطلق یہ بات کی گئی کہ صدر عارف علوی کے پاس آئین اور قانون کے مطابق یہ اختیار موجود تھا کہ وہ الیکشن کی تاریخ اعلان کرتے جو کہ آئین اور قانون کے مطابق ان کے پاس یہ ایتھارٹی ہے کیونکہ انہوں نے قومی اسمبلی کو ڈیزولف کیا تھا صدر نے بخائدہ طور پر دستخط کرنے کے بعد قومی اسمبلی ڈیزولف کی جب شہباز شریف کی جانب سے قومی اسمبلی ڈیزولف کرنے کی سمری صدر عارف علوی کو بھیجی گئی صدر عارف علوی نے اس کے اوپر دستخط کیے پھر وہ قومی اسمبلی اسی وقتی ڈیزولف ہو گئی اگر تو صدر عارف علوی چوبے سے اٹھالیس گھنٹے گزنے کے بعد دستخط نہ کرتے اور یہ جو قومی اسمبلی ہے خود بخود ڈیزولف ہوتی جس طرح سے پنجاب کے اندر معاملہ ہوا پنجاب کے اندر گورن پنجاب نے سمری کے اوپر دستخط نے کیا جب چودری پرویس علائی نے سمری ڈیزولف کرنے کی بھیجی تو یہ معاملہ چلا گیا الیکشن کمیشن کے پاس اگر گورن پنجاب خود یہ ڈیزولف کرتا ہے اسمبلی تو گورن کا یہ احتیار تھا کہ وہ الیکشن کو انانونس کرتا کے پی کے اندر بلکل الٹ صورتحال تھی وہاں پر بھی گورن نے گورن کے پی نے اسمبلی ڈیزولف کی اب یہی جو سچویشن ہے وہ آگئی اوپر وفاق کے اندر وفاق کے اندر صدر عارف علی نے کیونکہ اسمبلی ڈیزولف کی اسمبلی ڈیزولف کرنے کی جو سمری تھی اس کے پر دستخط کی اس وجہ سے عمران خان نے کہا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق یہ صدر عارف علی کی ضمداری تھی اور انہوں کو تھوڑا سا خوش دل آیا انہ کو آئین اور قانون کے مطابق انہ کے اختیارات بدانے کی کوشش کی ہے انہوں کو سمجھایا ہے یہ عمران خان تھی کو کچھ آتا نہیں عمران خان کو آئینی قانونی جو عہدے ہیں جو بڑے بڑے ریاستی عہدے ہیں ان کے بارے میں پتا ہے ان کے بارے میں معلوم ہے بلکہ جو باقی ان کے جو احتیارات ان کے پاس جو پاور ہیں جو آئین اور قانون کے اندر لکھا ہے اس کے بارے میں بھی عمران خان کو بڑی اچھی درہاں سے انداز آیا اسی لئے عمران خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ صدر عارف علوی کے پاس یہ احتیار مات چکتا تو صدر نے کیوں یہ احتیار استعمال نے کیا اب پارٹی کی جانب سے ایک اہم درین میٹنگ بولائی گئی ہے یہ جو میٹنگ ہے دیکھیں میٹنگ تو ابھی ہو نہیں سکتی جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے وہ ساری کے ساری یا تو جیل میں موجود ہے یا پھر ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے وہ چھپے ہوئے ہیں وہ بھاگے ہوئے ہیں اس وجہ سے ان کے خلاف تو یہ اب کریک ڈاؤن چل رہا ہے تو وہ اب اوپنلی میٹنگ نہیں کر سکتے کریں گے تو پکڑے جائیں گے تو ان کی جو میٹنگ ہے وہ یا تو پھر زوم کے اوپر ہوتی ہے یا پھر آن لائن ہوتی ہے یا پھر ٹیلپون کے ذریعے سے ہوتی ہے اس پہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ صدر کو بقاعدہ تو عرب رسوالے سے کنوے کیا جائے عمران خان کے جانب سے علیمہ خان نے کنوے کر دیا کہ صدر عرف علوی نہ صرف الیکشن کی تاریخ کا فوراً اعلان کرے بلکہ عمران خان کے سزاؤں کو کل ادم کرنے کے لئے بقاعدہ نوٹفکیشن نکالیں بقاعدہ اس کے پر دستخط کریں بقاعدہ اس کو اس حوالے سے بتا دیں کہ آپ نے اس الیکشن کو بھی اناؤنس کرنا ہے اور عمران خان کی سزاؤں کو بھی کل ادم قرار دینا ہے یہ اب صدر کے پاس اختیار موجود ہے اور عمران خان جو ساڑھے تین چار سال اقتدار کے اندر گزار کر گیا ہے عمران خان نے جو اقتدار میں یہ وقت گزارا ہے عمران خان نے جو ٹائم گزارا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان نے تین ساڑھے تین سال کے اندر سیاست کا وہ سفر جو نواز شریف نے اور عاصف علی زرداری نے پچھلے چالی سے پنتالیس سالوں میں تیہ نہیں کیا وہ عمران خان نے پچھلے تین ساڑھے تین سال میں تیہ کر کے تو ان کے ہوش وڑاتی ہے آج عمران خان نے جو بات کرتا ہے سیاسی طور پر آئینی قانونی طور پر اس کا دورس اثر برامد ہوتا ہے اس کے دورس نتائج نکلتے ہیں وہ دور اندیشی عمران خان کی ہے جو ان چیزوں کو اب عمران خان بڑی کلیارٹی کے ساتھ سمجھتا ہے اس وجہ سے عمران خان آئینی محاذ کے اوپر بھی قانونی محاذ کے اوپر بھی اور ایون کے سیاسی محاذ کے اوپر بھی جب بھی عمران خان کوئی بات کرتا ہے عمران خان کے جانب سے کوئی چیز گئی جاتی ہے بلکل منوان بیسی ہی وہ نکلتی ہے عمران خان نے کہا کہ اگر آپ نے الیکشن نہ کروائے ملک کے اندر اگر آپ نے رجیم چینج آپریشن کو نہ روکا یہ اگر کامیاب ہو گیا میری حکومت کا تختہ الڑ دیا گیا تو یہ پھر آپ کے گلے پڑ جانا ہے پاکستان کے گلے پڑ جانا ہے عوام کے گلے پڑ جانا ہے اور اس میں پاکستان کا نقصان ہے عوام کا نقصان ہے پچیس کروڑ لوگوں کا نقصان ہے پاکستان کی معیشت کا نقصان ہے اور اسے جو مہنگائی اور بیروزگاری کا طفان آنا ہے لاقانونیت کا طفان آنا ہے وہ بہا کے لے کر جائے گا سب کچھ وہ آج عمران خان کی باتیں بلکل صحیح ثابت ہو رہی ہیں اب نواز شریف کے پاس کیا اتنا کوئی ویزن ہے نہیں ہے آسفلی زرداری کے پاس اتنا کوئی ویزن ہے نہیں ہے شباہ شریف کے پاس اتنا کوئی ویزن ہے نہیں ہے مریم نواز اور بلاول بوٹو تو خیر ان کا تو کسی کھاتے میں نام نہیں آتا یہ تین جو لوگ ہیں ان کے پاس اتنا بیزن ان کے پاس صرف ایک چیز کی مہارت ہے یہ ہم مانتے ہیں یہ ساری دنیا مانتے ہیں پچیس کروڑ لوگ مانتے ہیں پورا پاکستان مانتا ہے لوٹم آرمی یہ بڑے ماہر ہیں کرپسن میں منی لانٹرنگ میں پاپڑ والا پھیری والا بکرے والا سموسے والا دھئی بلے والا ان کے کیسے اکاؤنٹ چلانے ہیں چپڑاسی کے نام پر کیسے رکھنے ہیں منشی کے نام پر کیسے طرح سے رکھنے ہیں بینامی اکاؤنٹ کیسے کرنے ہیں ٹی ٹیاں کیسے لگانی ہیں یہ سب کچھ ان کو بڑا چھاتا ہے لیکن جیسے ملک چلانے کی بات ہوگی ملکی اداروں کو چلانے کی بات ہوگی اس میں یہ زیرو زیرو نہیں جان بوچ کے نہیں کرتے کیونکہ ملک اگر ترقی کر گیا عوام خوشحال ہو گئے ان کا تو کانی ختم ان کی تو سیاست ختم پھر یہ کس چیز کے اوپر سیاست کریں ابھی تو یہ غربت تو اسی لئے ختم نہیں ہونے دیتے تاکہ یہ غربت کے اوپر سیاست کر سکیں بے روزگاری اسی لئے ختم نہیں ہونے دیتے تاکہ بے روزگاری پر سیاست کر سکیں مہنگائی کے اوپر اسی لئے یہ لوگ بات کرتے ہیں مہنگائی ختم نہیں ہوتی کیونکہ اس کے اوپر سیاست کرنی ہے تو جب تک ان لوگوں نے جیسے اس کے اوپر سیاست کرنی ہے اس کو ختم کر کے تو اپنی سیاست تو نہیں قتل کر سکتے یہ تو کومن سنس کی بات ہے اس وجہ سے ہی عمران خان کو ان مسائل کا سامنا نہیں ہے عمران خان کہتا ہے کہ میں نے عوام کا سوچنا ہے میری کوئی ذاتی جائدادیں پروپٹیاں مجھے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا شہرت بھی عزت بھی پیسہ بھی دولت بھی گھر بار بھی سب کچھ مل گیا مجھے ان کی طرح کوئی فیکٹریاں بنانے کی یا جائدادیں بنانے کی لالچ نہیں ہے میں نے پتا ہے مجھے پتا ہے کہ قبر میں جانا ہے اور کفن کے کوئی جیبیں نہیں ہوتی کفن کی تو عمران خان یہ جانتا ہے لیکن یہ شریف خاندان اور عمران خان میں یہی فرق ہے لیکن صدر کی جانب سے عمران خان کی رہائی اور خالدم سزائیں کرنا یہ فیصلہ ہو گیا موسیقی